موسیقی تو کچھ عدیکاریوں نے جیل میں آروپیوں کے بیان درج کیے کاروائی کے بعد سی بی آئی کے ٹیم آلیگر جیل سے نکل کر گاریوں میں ویٹ کر روانہ ہو گئی موسیقی سی ایم کے نردیش پر مہلاؤں کی سرکشہ کے لیے مشن شکتی عویان کی شروعات کی گئی ہے اسی کارکرم کے تحت راجدانی لکھنوں میں مہلہ ڈرائیوروں کے جریئے ڈور ٹو ڈور کیمپین کی شروعات ہوئی ہے نگر نگم کے ٹیم نے بیس گاڑیوں کو کوڑا کلیٹ کے لیے لگایا ہے دس نبے چوراہے سے میئر سویکتہ بھاٹیا اور نگر آیوکت نے ہر جنڈی دکھا کر گاڑیوں کا روانہ کیا اس کے علاوہ مہلاؤں کے لیے مہلہ ہیلپ ڈسک کی ستاپنا ہو رہی ہے کیندری منتری اسمرتی ایرانی اپنے ایک دیبسی دورے پر عویٹی پہنچی کرونا مہامواری کے بعد اسمرتی ایرانی کا یہ پہلا دورہ ہے یہاں چھتر میں ہونے والے بکاس کاریوں کو لے کر منتری نے ویباگی عدی کاریوں کے ساتھ سمیشہ بھٹک کی سمیشہ بھٹک کے بعد منتری کے پانچ گرام پردانوں کے ساتھ باتچیت دیکھی گئی امیٹھی لوگ فواد چھتر میں بکاف کاریوں کی چلچہ کریں گی فرپثم دیدی جو ہے فلون جو رائبلی جنپت کی ایک تحفیل ہے اور لوگ فواد چھتر امیٹھی میں آتا ہے وہاں پہ جو کارکرتاؤں کے کام ہوئے ہیں جو بکاف کام ہوئے ایسے کاموں کو لے کر پرشافنے گھٹکاریوں کے ساتھ بیٹھا کریں گی اور جس میں بکاف کاریوں کی سمیشہ کریں گی اس کے اوپران تو وہاں پہ چل کے امیٹھی پہنچیں گی جہاں کوبیڈ نائنٹین کا پرزنٹیشن دیکھیں گی اور کچھ یوزناؤں کا جو ہے بیاٹن بھی کریں گی اس کے بعد جو ہے بکاف کاریوں کی یہاں پہ بھی سمیشہ کریں گی یوپی میں بگڑتی کارنون ویوستہ پر بستی میں سبازلہ دش مہندر یادو نے راجپال کو سموجت ایک گیاپن ڈی ایم کو سوپا ڈی ایم کو گیاپن دیتے سمیشہ سبازلہ دش کے ساتھ سیکڑوں کارکرتہ بھی موقع پر موجود رہے سپائیوں کو کہنا ہے کہ سرکار کی دیکھ ریک میں ہی پردیش میں آپرادی گھٹناوں کو انجام دیا جا رہا ہے سرکار لائن آرڈر دھرست ہے سرکار لائن آرڈر کے ماملے پر بھیل ہے چاہے جہاں بہن بیٹیوں کے سانتات دربھاونا سے دوراچار ہو جا رہا ہے اور گھٹنا ہے بہن بیٹیوں کے ساتھ ہو جا رہی ہے کورونا کی رفتار اب جا کر دھیمی ہوئی ہے اسی کے مدی نظر راجدانی لکنو میں پولیس نے چیکنگ عبیان چلایا پولیس کے اس چیکنگ عبیان کے سمیں کئی لوگ بینہ ماس کے دکھائے دیئے جن کا چالان کٹا گیا چالان کے سمیں لوگوں نے الگ الگلت طرح کی ایکسکیوز دیئے فلاہ پولیس نے چالان کٹنے کے ساتھ لوگوں کو کڑی چتاو نہیں دی گاڑی میں فیملی میمبر رہے گی تو آپ مارس میں لگائیں گے اگر آپ گاڑی میں اگر آپ فیملی میمبر بیٹھا کے مارس میں لگائیں گے یہ بتائی ہے ہاں میں بتا رہا ہوں اگر آپ فیملی کے ساتھ ایک ساتھ رہے ہیں اگر آپ مارس نہیں لگائیں یہ آپ نے کہاں سے گائیڈلائن پڑھ لیا سر یہ آپ نے کہاں سے پڑھ لیا سر یہ سر یہ بتائی ہے کوویٹ کے وجہ سے سر اس میں آپ کے فیملی میمبر رہے گے چار پانچ لوگ بائٹھا کے کسام کی آدمتیا کرنے کی جانکاری ملتے ہیں upwards کے لوگوں میں SG مجھ گیا پر پہنچ گئے اسی کے ساتھ اس ڈیم نے ماملے میں جاج کرانے کی بات کہی ہے ڈیم نے ماملے میں جانچوں کو دورا اس کی جانچ ہم نے کرائی ڈیم نے ماملے میں جانچوں کو دلی میں نوبری کرتا ہے اور ان کی باتنی زندگی جیویت ہے ان کے پاس میں 302 کا جمین ہے تو ان کے دورہ کچھ ڈیم نے سائتا ہے سلطانپور میں ایک بیوائیتہ نیائے پانے کے لیے دردر بھٹک رہی ہے دراصل بیوائیتہ کو سسرال والے دہج کے لیے پریشان کرتے تھے سسرال والوں کی مانگ سے پریشان ہو کر بیوائیتہ گھر لوڑ گئی اور وہیں سے اس نے کورٹ سے مدد مانگی جس کے بعد کورٹ نے فیصلہ سناکتے ہوئے بیوائیتہ کو پتی کے ساتھ رہنے کا آدیش دیا لیکن کورٹ کے آدیش کی مانگ لگتے ہی سسرال والے گھر بند کر کے فرار ہو گئے اس لیے بیوائیتہ اب دوبارہ نیائے مانگنے کے لیے بھٹک رہی ہے سر میری شادی ہوئی تھی دوہزار اٹھارہ میں اور ان لوگوں نے بہت پریشر سے رشتہ کر آیا تھا وہاں پر شادی کر آیا تھا دہج بہج جو ڈیمانڈ کیا کروڑ روپے میری شادی میں دہج بہج لیا ان لوگوں نے میں گھر آئی ہفتو بعد ہی نہیں ان لوگوں نے میرے سا بتمیجی شروع کر دی ان لوگوں نے بولنا می کو ٹورچر کرنا شروع کر دیا وہ تو میں برداشت کی چلو ٹھیک ہے وہ ایک رشتہ بنانے کے لیے اتنا تو مجھے کرنا ہے بڑے گا میں نے کبھی لائک میں نہیں ساہا میں اپنے گھر کی اکیلی ہوں پھر بھی میں نے سب کچھ ساہا لیکن ایک لڑکی کوئی برداشت نہیں کر سکتا ایک لڑکی ان کی میرے ہسپنڈ کے چیزیں مجھے پتا چلتی ہے جیسے ان کو پتا لگا ہے پرشاشن پورا سہیوگ کر رہی ہے پرشاشن لاغ کر مجھے یہاں رکھی ہے لیکن یہ لوگ ابھی دوپہر میں بھی مجھ سے ملے ہیں دھانے کتوالی ہر جگہ آئے ہیں لیکن فائنل جانگے ہیں کہ پورٹ کا آرڈر ہے پورٹ سے آرڈر ملائے مجھے ایسے مجھے رہنے نہیں دے رہتے ہیں پورٹ سے آرڈر مجھے ملائے کہ میں یہاں آکے رہوں تو پھر یہ جانگے کہ پورٹ کا آرڈر ہے اب کوئی آپشن نہیں ہے تو وہ ٹالہ بند کر کے اور اس لڑکی کو لے کر کے یہاں سے بھاگ ہے ہمیڈی میں زلہ اسپتال کے سیمیس اور ڈاکٹروں پر میڈیکل اسٹور کے مالکوں نے آرپ لگاتے ہوئے چکتسہ آدھکاری سے ملکات کی میڈیکل اسٹور سنچالکوں نے آدھکاری سے ملتے ہوئے شکایت درج کروائی ہے سنچالکوں کا کہنا ہے کہ اسپتال کو نئی بلڈنگ میں شفٹ کیا گیا ہے اور جو میڈیکل اسٹور ہے وہ پرانی جگہ پر ہی ہے اور نئی بلڈنگ کے گیٹ کو بند کر دیا گیا ہے سنچالکوں نے یہ بھی کہا کہ اب ان کی روزی روٹی پر سنکٹ بنا ہوا ہے میڈیکل اسٹور تھے ان کے سنچالک آئے تھے ان کا یہ کہنا تھا کہ اب یہ راستہ جو کوویڈ اسپتال میں جو آپ نے بیریکیٹنگ کی ہے وہ بیریکیٹنگ کھول دیجئے ان کو ہم نے سمجھایا ہم نے کہا بیریکیٹنگ جو ہے سکھت سواس کیلئے ہے کیونکہ وہ عام راستہ نہیں ہو سکتا ہے باقی انہوں نے دو تین ڈاکٹروں کے نام لیے ایک انہوں نے بتایا کہ ان ڈاکٹروں نے اپنے قریبیوں کے نام سے میڈیکل اسٹور کھول رکھا ہے تو ہم نے کہا یہ تو جانچ کبھی سا ہے دیکھیں گے اگر کوئی قریبی ان کا اگر ہے لکھیم برکھیری کے صدر کوتوالی علاقے میں زمینی ویواد کے چلتے ایک یوک نے اپنے بزر کو پتا کی گھلا رہت کر ہتیا کر دی سوچنا ملتا ہی پولیس نے شاہ کو قبضے میں لے کر پوست مارٹم کے لیے بیچ دیا ہے گھٹنا کے بعد سے آر اوپی فرار ہے پریوار والوں کی شکایت پر پولیس نے اس کے تلاش شروع کر دی ہے بولند شہر کے نرسینہ تھانہ علاقے میں کھیت سے کسان کا شو بنامد ہوا ہے شو کی جانکاری ملتا ہے پولیس کی ٹیم گھٹنا اس طرح پر پہنچ گئے پولیس نے شو کو قبضے میں لے کر پوست مارٹم کے لیے بھیجوا دیا ہے وہیں مرتق کے پریجنوں نے اگیاد لوگوں کے خلاف تھانے میں کیس درج کروایا ہے پولیس نے پکری چکا نہیں گئے پھر روٹے دی جاتے پکری آگیا ہمارے پاپا نہیں آئے پھر ہم نے بھی لے روما چاہی گیارہ بجے پھر ایک میں مرے ہوئے ملے پولیس کو سوچنا جی تھی پولیس کو سوچنا پولیس آئی کوئی رنجیش تھی کیوں پرانی نہیں کوئی کسی کی رنجیش ہمارے پاپا تو پوس سیدھے کسی سے کچھ بھی نہ کہہ کے جانا پولیس میں پراتھنا پتر دیا ہے کیا اپلیکیشن دیئی ہے پولیس نے کیا کاروائی کیا ابھی تو کوئی پتا نہ بھائی ہو پتا موسیقا موسیقا